عمران خان بطور وزیراعظم زیادہ با اختیار تھے یا شہباز شریف زیادہ با اختیار ہے؟ میرا خیال ہے عمران خان زیادہ با اختیار تھے لیکن یہ تیسری دنیا ہے یہاں ایک مقبولیت چاہیے دوسرا قبولیت چاہیے یہاں مقبولیت تو ان کے پاس ہے فیلال قبولیت نہیں ہے تو قبولیت کے بغیر کیسے مقبولیت برقرار رکھیں گے؟ تیسری دنیا کے سیاست دانوں نے عمران خان صاحب کا مستقبل کیا سوچ رکھا ہے؟ تیسری دنیا میں جتنی دن دیکھو قبولیت نہ ہو یہاں اقتدار مل بھی جائے تو اقتدار نہیں ملتا شہباز شریف سیاسی طور پر ایک منیجر تو اچھے ہیں لیکن ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر نہیں ہے ان کا وہ نواز شریف ہی ہیں ہم ایک مالٹے بیشنے والے کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے اپنا وزیرالہ لگایا ہے یہ بلاول صاحب ادھر آنے ہے وفاق میں تو وہ چیک کریں یہ مالٹے والا کہہ رہا ہے میں آپ کو جینئر بتا رہا ہوں آپ کا کیا ریسپوننس پر؟ نہیں آلٹیمیٹلی تو زرداری صاحب کسی دن ضرور آئیں گے محسن نکوی صاحب پر بھی بوجھ ہے کہ وہ اپنے رول کو بخوبی نبھائیں اور جو ان پر ذمہ داری پڑی ہے اس سے تاریخ میں اپنا ایک نام بنا کر جائے یہ جو سپیکر صاحب نے اپنے اسطیفے جو ہیں جو منظور کر لی ہیں یہ غلط فیصلہ ہوا ہے زرداری صاحب بطور اوپنر چھکے مارتے جا رہے ہیں تو اس کا لاؤس مریم بی بی کو یا نون لیگ کو کتنا سیاسی طور پر ہو رہا ہے ابھی تو انہیں فائدہ ہی دے رہے ہیں زرداری صاحب لیڈروں کے لیڈر ہیں لیکن پاپولر پالٹکس جو ہے اس میں وہ ابھی تک پنجاب میں کامیاب نہیں ہوئے ویسے تو وہ لیڈروں کے اندر بیٹھے ہوں تو سب سے بڑے لیڈر دکھائی دیتے ہیں جس طرح کہ نواب زیادہ نسولہ ہوتے تھے وہ بھی لیڈروں کے لیڈر تھے حوام کے لیڈر نہیں تھے تو اسی طرح پاپولر جو ابھی سلسلہ ہے پنجاب میں وہ نہیں گین کر سکے خان صاحب کا جو ماننا ہے وہ یہ تھا کہ جو پیادے نکھوی صاحب چلتے تھے وہ پھر شیع ہوئی ان کی گورمنٹ کو اور مات ہو گئی نہیں میرا نہیں خیال ہے یہ نکھوی صاحب کے رول کو بڑھانے کی کوشش ہے میرا خیال ہے اتنا رول نہیں تھا ان کا چھوی صاحب آپ ٹھیک ہیں خیریت بربان نہیں بہت شکریہ تو آپ کے تو قریبی دوست اور کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملات کو ماشاءاللہ دیکھیں وہ بڑے بارسوخ تھے کہ محسن صاحب کو زرداری صاحب کی سرپرستی حاصل ہے شہباد شریف صاحب کی سرپرستی حاصل ہے اور ان کو ہمیشہ سے اداروں سے بھی ان کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں تو یہ سارا کچھ مل مل آگے اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی سے بھی کوئی ان کی دشمنی تو نہیں ہے فیلال اور آگے جا کے کیا بنتا ہے یہ نہیں پتا پی ٹی ایم میں سب سے زیادہ چکنے محسن نکوی صاحب رہے بڑی دیر سے یہ سارا عمران خان صاحب نے واضح اپنی جو ٹاک کی اس میں یہ ڈائریکٹ لی انہوں نے انزام لگا دیئے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈیمیج محسن نکوی صاحب نے کیا نہیں بیرا نہیں خیال محسن نکوی تو پس منظر میں ہی رہے ہیں کبھی وہ سامنے فرنٹ پہ آ کے کوئی انہوں نے لڑائی نہیں لڑی پس منظر میں رہے ہیں پس منظر میں کئی لوگ ایکٹیو رہتے ہیں زرداری صاحب کے کئی ایسے دوست ہیں شہباز صریف کے کئی ایسے دوست ہیں ان میں محسن نکوی بھی شامل تھے خان صاحب کا جو ماننا ہے وہ یہ تھا کہ جو پیادے نکوی صاحب چلتے تھے وہ پھر شیع ہوئی ان کی گورنمنٹ کو اور مات ہو گئی نہیں میرا نہیں خیال ہے یہ نکوی صاحب کے رول کو بڑھانے کی کوشش ہے میرا خیال ہے اتنا رول نہیں تھا ان کا نیوٹریلٹی کیسے برقرار رکھ پائیں گے ادارے یہ کے لیے بھی محسن نکوی صاحب پہ بھی بوجھ ہے کہ وہ اپنے رول کو بخوبی نبھائیں اور جو ان پہ ذمہ داری پڑی ہے اس سے تاریخ میں اپنا ایک نام بنا کر جائے آپ سے مشورہ کیا انہوں نے کس سٹیج پہ کیا ایک دوسرے کے خیالات کا پتہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ ایسا رول ضرور اپنا ہے جس سے ملک و قوم بہتر جگہ پہ کڑی ہو وہ اپنے ادارے کو بھی انہوں نے بہتر بنایا ہے اور امید ہے کہ وہ ملک کو بھی اور صوبے کو بھی بہتر بنائیں گے آپ کو کب پتا تھا کہ پنجاب کے وزیراعلا نگران وزیراعلا محسن نکوی صاحب جس دن سے ان کا نام آیا ہے اسی دن سے مجھے انتاظہ ہو گیا تھا کہ ان کا نام ہے تو دیفنیلی وہ ہر حلقے میں اتنے مقبول ہیں کہ وہ ہو جائیں گے زرداری صاحب کا انہی کا نام دینے کی پیچھے کیا بیک گراؤنڈ تھا کیا کہانی تھی یہ کوئی آپ جو بتا سکیں سب نے ملکے دیا زرداری صاحب اور شہباز شریف دنوں نے ملکے دیا ہوگا تو ان کی یکسہ مقبولیت نون میں بھی اتنی ہی ہے آپ فرما رہے ہیں نون میں بھی ان کا بہت اثر اور سوخ ہے شہباز صاحب سے بہت ان کا ریلیشنشپ ہے تو عمران پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لیے انہوں نے بڑے بیش بہا خدمات وغیرہ وغیرہ پسے منظر میں رہے کہ ضرور انہوں نے کو کرتا اچھا آپ کہہ رہیں کہ ایسا کوئی نہیں نہیں فرنٹ پہ نہیں کوئی یہ نجم سیٹی صاحب پہ بڑے الزامات لگ گئے تھے کہ پینتیس پینچر لگوائے تو یہ وہ اور دیکھیں وہ کتنا کنٹروورشل ان دنوں میں ہوئے بات میں وہ الزام عمران خان نے واپس لے لیا تاکہ میں نے مزاکن کہا تھا یہ آپ لگتا ہے کہ اس طرح نکال جائیں گے کام سارا دیکھیں اب یہ تو نکوی صاحب پہ ہے توقع کرنی چاہیے کہ وہ اپنا رول بخوبی نبائیں گے سی سی پیو پچیس مہی والا لگا دی ہے دوبارہ تو یہ پورے سسٹم جو ہے وہ خان صاحب کو دکیل رہا ہے خان صاحب کا مستقبل اور نواز شیف صاحب کے مستقبل میں اگر آپ کمپیریزن ڈرو کریں ان حالات کو دیکھتے ہوئے پھر کیا آپ فرمائیں گے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے پاس عوامی طاقت ہے اکل بھی میرا خیال ہے وہ اپنی استعمال کریں گے زانت سے استعمال کریں گے اور اس چکر میں نہیں پسیں گے کہ جہاں وہ ٹارگٹ بن جائیں اسٹیبلشمنٹ کا میرا خیال ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اور انہیں بچنا بھی چاہیے اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ فوج کے مخالف نہیں ہیں فوج کو تو وہ رول دینا چاہتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں انہوں نے میں نہیں سمجھتا کہ نہ کوئی فوج سے فلسفیانہ اختلاف ہے نہ فوج کے کردار سے انہیں اختلاف ہے تو پھر کیوں فوج سے اختلاف بنایا ہوا ہے میری تو بات میں تو یہ سمجھنا سے کاثر ہوں کہ یہ کیوں ایسا ہے تحریک انصاف سسٹم سے اب مائنس ہو چکی ہے تو یہ سسٹم بند کلیس میں چلے ابھی کہیں نہیں ہے وہ ابھی سسٹم سے مائنس تو نہیں ہوئی لیکن اگر اسی طرح چلتی رہی تو بند کلیس میں چلی جائے گی اس کا کوئی پھر لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ملک کے لیے کہ ایک ایسا مجارٹی لیڈر جس کے پاس اتنی عوام ہو وہ بند کلی میں ہو اس کو نکالنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو غلط ہوا ہے یہ جو سپیکر صاحب نے اپنے استیفے جو ہیں جو منظور کر لی ہیں یہ غلط فیصلہ ہوا ہے انہیں چاہیے تھا کہ یہ نامنظور کرتے اسمبلی میں جانے دیتے پی ٹی آئی کو اور وہ بیٹھ کے اگلے الیکشن کے مذاکرات کرتے آپ نے اور مجیبر ایمن شامی صاحب نے بہت عرصہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور کچھ آپ نے تجاویز بھی پیش کی یہ بھی تاکہ واپس اسمبلی میں جائیں اور عمران خان صاحب وہ چلے گئے ہیں اسمبلی میں واپس اور یہ بڑا ایک اچھا قدم تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم تھا لیکن سپیکر نے یہ غلط کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس سے جو سولہ کے دروازے ہیں وہ بند ہوئے ہیں سولہ کے دروازے کھولنے چاہیے سولہ کے ساتھ الیکشن میں جائیں لڑکے الیکشن میں جانا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے عمران خان بطور وزیراعظم زیادہ با اختیار تھے یا شہباز شریف زیادہ با اختیار ہے میرا خیال ہے عمران خان زیادہ با اختیار تھے اور عمران خان اور نواز شریف صاحب کا جب یہ کمپیریزن آپ کریں دونوں کا جب ان کے مسائل ہو گئے اور پرابلمز آ گئے تو پھر آپ کس کو بہتر ریٹ کرتے ہیں کون بیٹر تھا اپنا بیانیاں اسٹیبلش کرنے میں یا اپنا میں خیال ہے سیاسی طور پر تو عمران خان بہتر ثابت ہوئے ہیں اپنا بیانیاں بیان کرنے میں اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں شہباز شریف سیاسی طور پر ایک منیجر تو اچھے ہیں لیکن ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر نہیں ہے ان کا وہ نواز شریف ہی ہیں اور نواز شریف ہی آ کے اپنا بیانیاں بنائیں گے چھوڑی صاحب زرداری صاحب اگر نون لیکو اور پی ڈی ایم کو لیڈ نہ کر رہے ہوتے تو وفاق کی عدم اعتماد اور پنجاب میں اپنا کینڈیٹ لگانا یہ نون اکیلی کر پا تھی یہ باقی موران فضل ایمان صاحب کی بیک تھی باقی اتنی ڈیپ اور کتنے لوگوں میں صلاحیت تھی زرداری صاحب کو آپ اگر جو پالیسیاں اور ان کی سوچ جو ہے اس کا بڑا اثر ہے پنجاب پر بھی اور وفاق پر بھی اور زرداری صاحب جو ہے وہ اپنی سوچ کا اظہار اپنے خیالات کا اور تجاویز کا اظہار گائے بگائے کرتے رہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پنجاب پہ بھی جو پالیسیاں پنجاب پہ ان پہ بھی ان کا بہت اثر رہا ہے ہم ایک مالٹے بیشنے والے کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے اپنا وزیرالہ لگایا ہے یہ بلاول صاحب ادھر آنے ہے وفاق میں تو وہ چیک کریں یہ مالٹے والا کہہ رہا ہے میں آپ کو جینئر بتا رہا ہوں آپ کا کیا ریسپوننس پر بلاول صاحب کسی دن ضرور آئیں گے اگلے الیکشن میں اگر ان کی زندگی رہی اور جس طرح تجربہ لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس کے اہل ہیں بلاول مریم دو تین اور جس کے علاوہ ہوں کتنے لوگ ہیں اگر اپنے نام لیں گے تو بلاول بٹو کا نام تو ان میں آئے گا موسٹ پرابیبل میں زرداری صاحب بطور اوپنر چھکے مارتے جا رہے ہیں تو اس کا لاؤس مریم بی بی کو یا نون لیگ کو کتنا سیاسی طور پر ہو رہا ہے ابھی تو انہیں فائدہ ہی دے رہے ہیں زرداری صاحب ابھی تو انہیں فائدہ دے رہے ہیں ان کو بچا رہے ہیں ان کو ایسی تجاویز دے رہے ہیں صاحب نے وہ ان کے فائدے میں دیئے ہیں بلکہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوایا ہی انہوں نے ہے تو میرا خیال ہے یہ ان کا فائدہ ہی ہے نقصان تو نہیں ہوا زرداری صاحب چار پانچ سال آگے کی سیاست کرتے ہیں جب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یک دم آپ ایک دن آنکھ کھولیں تو پیپلز پالٹی کا منظر نہ مہار طرف دیکھیں تو ایک فائدہ لیڈ ان کو مل جائے ایسا بھی کوئی چانس ہے یا یہ بس زبانی جوہاں خرچ لگ رہے ہیں آپ کو زرداری صاحب لیڈروں کے لیڈر ہیں لیکن پاپولر پالٹکس جو ہے اس میں وہ ابھی تک پنجاب میں کامیاب نہیں ہوئے ویسے تو وہ لیڈروں کے اندر بیٹھے ہوں تو سب سے بڑے لیڈر دکھائی دیتے ہیں جس طرح کہ نواب زیادہ نسولہ ہوتے تھے وہ بھی لیڈروں کے لیڈر تھے حوام کے لیڈر نہیں تھے تو اسی طرح پاپولر جو ابھی سلسلہ ہے پنجاب میں وہ نہیں گین کر سکے اگر وہ پنجاب میں پاپولنٹی گین کرتے یہاں پہ ان کی پارٹی ہوتی تو پھر ڈیفنیٹلی ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگلا الیکشن ان کا ہے لیکن ابھی تو نہیں ابھی پنجاب میں ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے پنجاب میں اب بھی اگلا الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کا ہوا جنرل الیکشن کے ساتھ تھی سبوں کے الیکشن ہوں گے ابھی تو لگتا ہے الگ الگ ہوں پر میری خواہش ہے اکٹھے ہوں اکٹھے آپ چاہتے ہیں کہ مول ایسا بنے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط روایت ہوگی جو الگ الگ ہو رہے ہیں یہ ایک دن الیکشن ہر پورے ملک پہ ہیں ایک دن یا ایک دن کے وقفے سے لیکن کٹھے ہونے چاہیے ادھر وائز وہ قومی سمری والا صبحی میں نہیں مداخلت کر سکے گا نہ وہ کمپین کھل کے کر سکے گا آدھی پارٹی جام ہو کر رہا جائے گی تحریک انصاف کے جتنی سپورٹ پبلک میں شامل ہے ان کا جب انٹریو کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جنرل الیکشن کی صورت میں عمران خان ٹو تھرڈ میجورٹی سے فیڈرل میں آکے دوبارہ وزیراعظم بن جائیں گے آپ کا کیا خیال ہے جی دیفننٹلی اگر فری ان فیر الیکشن ہو اور کوئی رکاورڈ نہ ہو اور اگر ایک تیسری دنیا یہ نہ ہوتی تو یہ سچ ہوتا لیکن یہ تیسری دنیا ہے یہاں ایک مقبولیت چاہیے دوسرا قبولیت چاہیے یہاں مقبولیت تو ان کے پاس ہے فیلال قبولیت نہیں ہے تو قبولیت کے بغیر کیسے مقبولیت برقرار رکھیں گے تیسری دنیا کے سیاست دانوں نے عمران خان صاحب کا مستقبل کیا سوچ رکھا ہے تیسری دنیا میں جتنی دن دیکھو قبولیت نہ ہو یہاں اقتدار مل بھی جائے تو اقتدار نہیں ملتا ہمارے سامنے مثالیں ہیں بینظیر بھٹو کو اٹھاسی میں اقتدار دیا گیا لیکن نہ تھا کٹا پھٹا ٹھیک ہے اس میں تین وزیر شامل کر دیا ہے صدر غصہ خان نے اپنے فارن منسٹر فینانس منسٹر اپنے رکھ لیے عمران خان صاحب کو آپ کا کیا مشورہ ہے بھی اسٹیج پہ بچ جائیں گے اور یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے بھی جائیں گے جو مستقبل بتایا جاتا ہے یہ ہونے والا یہ ہونے والا کہ ریکنسلیشن کریں عمران خان بھی سیاست میں رہے جمہوری لیڈر ہے ان کو بھی رہنا چاہیے ان کو بھی رہنے کا حق ہے ان کو جو کٹا لگا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں کوئی کٹا نہیں لگانا چاہیے ان کو بھی سیاست میں رہنا چاہیے لیکن عمران خان تھوڑی انتہا پسندی سے معقول پسندی کی طرف برابر ایسی طرف آئیں کہ جس میں وہ بھی ڈائلاغ کریں اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ان کا بنیادی اختلاف بھی نہیں ہے تو اس سے بنا کر رکھیں آخری بات زرداری صاحب جیسا کی پلئر اور بڑا سیاست دان اور نواز شیف صاحب جیسے سیاست دان وہ دونوں مل کے عمران خان کے مستقبل کے بارے میں جو لکیریں کھینچی جا چکی ہیں ان میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں چاہ کے بچا سکتے ہیں ایسیٹ کے طور پر کہ ایک سیاست دان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے میرا خیال میں بچانا چاہیے سارے سیاست دانوں کو متعد ہونا چاہیے ایک دوسرے کی سیاست کا خیال کرنا چاہیے سیاست دان ہے جمہوریت ہے تو ملک ہے اگر ملک کی اگر جمہوریت ہی نہ رہی تو پھر ملک کا بھی ملک بھی ایڈ سٹیک پڑ جائے گا بہت شکریہ آپ کا تینکیو سمج